بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسے امان اللہ آپ کو دیکھنے میں یوٹیوب چینل ڈکٹر امانز ویڈیو دیر بیور آج میں آپ لوگ کے لیے پیرا سیٹالوجی سیریز کے لیے ایک اور ٹاپک لے کر آیا ہوں ڈاگزو پلازما ڈاگزو پلازما کے بارے ہم یہ ڈسکس کریں گے ڈاگزو پلازما جو ہے وہ کہاں سے بلونگ کرتا ہے ڈاگزو پلازما کی کیا ڈسکس کرتا ہے ٹاگزو پلازما کا لائف سائیکل کیا ہے ٹاگزو پلازما کی ٹرانسمیشن کیسے ہوتی ہے اس کی پیتوجینیس کیا ہے کلینکل فائنڈنگ کیا ہے اور فائنلی ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم اس کو کس طرح ڈائگنوز کر سکتے ہیں تو ڈیر بیور میں یہ ساری چیزیں آپ کو ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے تروں ڈسکس کروں گا تو چلتے ہیں اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پہلی سلائٹ ٹاگزو پلازما کی ڈیزیزز possibilite what kind of ڈیزیز caused by ٹاگزو پلازما تو ہم سب کو پتہ ہیں کہ ٹاگزو پلازما gundi it is the most important pathogenic species of ٹاگزو پلازما and it can cause a disease which is known as ٹاگزو پلازموس including congenital ٹاگزو پلازموس تو تھوڑا سے یہ discuss کرتے ہیں کہ ٹاگزو پلازما گنڈائی جو ہے وہ اگر ایڈلٹ میں ڈیزیز کوس کرتا ہے تو ہم اسے ٹاگزو پلازموسز کہتے ہیں لیکن اگر یہ ٹاگزو پلازما گنڈائی جو ہے یہ پریگنٹ بومین میں مدر سے فیٹس کو ٹرانسفر ہوتا ہے تو پھر ہم اس ڈیزیز کو کہیں گے کنجنائیٹل ٹاگزو پلازموسز اب ہم آگے چلتے ہیں لائف سائیکل ڈسکس کریں گے ٹاگزو پلازما گنڈائی کا تو تھوڑا سا میں آپ کو پہلے ڈائیگرام پہ لے کر جاتا ہوں جو ٹاگزو پلازما گنڈائی کا لائف سائیکل ہے اس کا نیچرل لائف سائیکل جو ہے وہ کیٹ اور جو ادر میمل ہے جس میں روڈنٹ ہے یعنی ریٹ ہے مائس ہے تو ان کے بیچ جو ہے سائیکل سرکولیٹ ہوتا ہے کیٹ یا کیٹ فیملی کے جو ادر میمبر ہے لیکن ہماری لئے کیٹ اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ جو ہیومن ٹرانسمیجن ہے ٹاگزو پلازما گنڈائی کی وہ کیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس لئے ہم صرف فیلائن فیملی جو ہے ان کے دوسرے میمبر کو ڈسکس نہیں کریں گے کیٹ کو ڈسکس کریں گے اور یہاں پہ مائس ریٹس اور اب سی ڈی سی کہتا ہے کہ برڈز کین آلسو ایکٹ ایز آ انٹر میڈیٹ ہوسٹ تو جو ڈیفنیٹیو ہوسٹ ہوگا ڈاگزو پلازما گنڈائی کا وہ کیٹ ہے کیونکہ سیجوال لائف سائیکل جو ہے وہ کیٹ میں کمپلیٹ ہوتا ہے اور جو انٹر میڈیٹ ہوسٹ ہے تو وہ روڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ ریٹس ہے مائس ہے برڈز ہے اور یا جو دوسرے میمل ہیں جیسے کیٹل ہیں شیپز ہیں پگز ہیں یا ہیومن بینگ جو ہیں یہ بھی انٹر میڈیٹ ہوسٹ ہے لیکن یہ جو ہیومن بینگ جو ہے وہ ایکسیڈنٹل انٹر میڈیٹ ہوسٹ ہیں اور یا جو ایون شیپ کیٹلز اور پگز جو ہیں دے اول آر ایکسیڈنٹل انٹر میڈیٹ ہوسٹ اور یہ جو ہے یہ اس کا نیچرل لائف سائیکل ہے جو نیچر میں ہو رہا ہوتا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں اگر کیٹ ایز انفیکٹیڈ ویڈ ٹاگزو پلازمہ گونڈائی تو یہ انفیکٹیڈ کیٹ جو ہے یہ اپنے فیسیز میں جو ٹاگزو پلازمہ گونڈائی کا مچور سیسٹ ہے او سیسٹ وہ سیکریٹ کرے گا تو کیٹ ویل سیکریٹ او سیسٹ ان ہر فیسیز تو جو ریٹس ہیں مائس ہیں یا برڈز جو ہے تو ایز وی نو کہ وہ جو ہیں فیڈنگ کے لیے یہاں وہاں پھر رہے ہوتے ہیں تو ایف دیئر فیڈ اس کنٹامینیٹیڈ ویڈ اس او سیسٹ تو ان دیٹ کنڈیشن دیز ریٹ مائسز اور برڈز کین انجسٹ او سیسٹ ان دیر فوڈ تو جب یہ او سیسٹ انجسٹ کرتے ہیں تو انٹو دا گرٹ یا انٹسٹائن آف دیز روڈنٹ یا برڈز کیا ہوتا ہے کہ او سیسٹ جو ہے وہ ٹروفوزائٹس رپچر ہوتا ہے اور ٹروفوزائٹ ریلیز کرتا ہے اور یہ ٹروفوزائٹس آر نون از ٹیکیوزائٹ وہ ٹیکیوزائٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے گٹ والز کو ڈیمیج کرتے ہیں اس کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اور جو گٹ والز کے میکروفیجز ہیں تو میکروفیجز ان کو انگلف کرتے ہیں اور جب میکروفیجز ان کو انگلف کرتے ہیں تو یہ میکروفیجز کے اندر جو ہے کرو ہوتے ہیں اور میکروفیجز کو رپچر کر کے دوسرے میکروفیجز کو انفیکٹ کرتے ہیں اور اسی طرح میکروفیجز جو ہے وہ ان کو بوڈی کے ادر ٹیشوز جس میں برین ہے مسلز ہیں وہاں تک لے کر جاتے ہیں یہ ٹیکیوزائٹ جب یہ ٹیکیوزائٹ وہاں تک پہنچتے ہیں تو سیل میڈیٹیڈ ایمیونٹی ان کے اگینسٹ ایکٹیو ہوتی ہے اور سیل میڈیٹیڈ ایمیونٹی ان کو کنفائن کرتی ہے into the cells of these ٹیشو یعنی کہ یا مسلز کے ٹیشو یا برینڈ کے ٹیشو یا کڈنی کہیں کے بھی ٹیشو میں جو سیل میڈیٹیڈ ایمیونٹی ہے وہ ان کو کنفائن کرتی ہے وہ ان کو یعنی کہ روکتی ہے کنٹینڈ کر لیتی ہے تو ان دیٹ کنڈیشن جو ٹیکیوزائٹس ہیں وہ ڈیفرینشیئٹ ہوتے ہیں بریڈیوزائٹس میں اور پھر بریڈیوزائٹس کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے سراؤنڈنگ کا ایک میبرینڈ ڈیویلپ کرتا ہے اور سسٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اسی ٹیشو میں جیسے اگر برینڈ ہے تو برینڈ میں وہ سسٹ ڈیویلپ کر لیتے ہیں مسلز ہیں تو مسلز میں سسٹ ڈیویلپ کر لیتے ہیں اور جب یہ اور ریڈس، مایس یا جو برڈز ہے جب یہ کل ہوتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے جو کیٹ ہے وہ ان کو پری کرتا ہے یعنی ان کو شکار کر کے کھاتا ہے تو جو ٹیشو جو سسٹ ان کے ٹیشو میں پریزنٹ ہوتا ہے تو کیٹ وہ سسٹ بھی انجسٹ کرتا ہے with his اور with her food ٹھیک ہے جب یہ انجسٹ کر لے تو یہ جو ٹیشو سسٹ ہے تو یہ ٹیشو سسٹ کیٹ کے انٹسٹائن میں مائل اور فیمائل انرامد میں کرتے ہیں یہ تیشو سسٹ پہلے رپچر ہوتا ہے اور جو بریڈیوزائیڈز میں وہ مائل اور فیمائل گیمیٹوسائیٹ میں مائل اور فیمائل کی مئیٹ، جو ہیں وہ فرٹالائزئیشن کرتے ہیں اور اس پرڈیوز کرتے ہیں اور وہ اس پرڈیوزائیڈز دوبارہ کیٹ کے فیسز میں ایکسکریٹ ہوتا ہے تو نیچرل یہ سائیکل نیچر میں ہو رہا ہوتا ہے کیٹ جو ہے یہاں سے اوسسٹ اور یہاں سے تیشو سسٹ اور تیشو سسٹ دوبارہ کیٹ انجسٹ کرتا ہے تو یہ سائیکل نیچر میں چل رہا ہوتا ہے کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو اوسسٹ ہے تو جو پگز ہیں یا کیٹلز ہیں یا جو شیپز ہیں تو یہ جب گریز کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جب گھاس کھا رہے ہوتے ہیں بیچ میں مجھے تھوڑی سی ویڈیو رکنی پڑ گئی تھی کیونکہ بہت زیادہ نوائس آ رہا تھا جس کی وجہ سے ڈسٹرپینس ہو رہی تھی تو میں ڈسکس کر رہا تھا کہ جو اوسیسٹ ہے تو یہ گریزنگ ایریا کیونکہ جو کیٹ ہے وہ تو کہیں پہ بھی فیسیس پاس کر سکتا ہے تو اس لئے جو گریزنگ ایریا ہے تو گریزنگ ایریا میں بھی اوسیسٹ جو ہے وہ پریزنٹ ہو سکتا ہے تو جب پیگز یا شیپ یا کیٹلز جو ہیں وہ گریز کر رہے ہوتے ہیں وہ چھر رہے ہوتے ہیں گھاس کھا رہے ہوتے ہیں تو اٹس کوائیٹ پوسیبل کہ یہ اوسیسٹ کو بھی انجسٹ کر لے اپنے فیڈ کے ساتھ جب یہ اوسیسٹ کو انجسٹ کرتے ہیں تو اگین اوسیسٹ انٹسٹائنگ میں جاتا ہے ربچر ہوتا ہے اس سے ٹیکیوزائٹ ریلیز ہوتے ہیں اگین ٹیکیوزائٹ جو ہیں وہ گٹ وال کو انویٹ کرتے ہیں اور میکروفیجز ان کو انگلف کر کے لے کر جاتے ہیں جو فور ایڈرز ٹیشوز ہیں جیسے برین کے ٹیشو میں مسلز کے ٹیشو میں تو وہاں لے کر جاتے ہیں اور وہاں پھر یہ سیل میڈییٹڈ ایمیونٹی کی ایفیکٹ کی وجہ سے سسٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اپنے آپ کو سیل میڈییٹڈ ایمیونٹی کے ایفیکٹ سے بچانے کے لیے یہ سسٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور یہ سسٹ جو ہے وہ مسلز میں انٹیکٹ ہوتا ہے تو یہاں سے جو کیٹرل شیپس اور پکس جو ہیں یہاں سے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے مسلز جو ہیں وہ کیٹ کو کھانے کو ملتے ہیں تو یہ سائیکل پھر یہاں سے ہوتا ہوا یوں بھی جا سکتا ہے لیکن یہ نیچر میں چونکہ ہوتا نہیں ہے کیٹ کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ نیچر میں پیگز یا شیپ یا کیٹلز کے جو مسلز ہیں یا جو میٹ ہے یا برین جو ہے اس کو ایٹرلائز کر لے تو اس لئے یہ نہیں نیچرل سائیکل نیچرل سائیکل یہاں تک چلتا ہے کیونکہ نیچرلی کیٹ کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ریٹ، مایس اور برڈز ان کو شکار کریں ان پہ پریے کریں تو اس لئے یہ جو نیچرل سائیکل ہے یہ نیچرل پارٹ نہیں ہے لیکن یہاں سے بھی سائیکل کمپلیٹ ہو سکتا ہے کہ اگر پیگز، شیپ کے برین یا مسلز میں سیسٹ ہے اور وہ سیسٹ وہ مسلز جو ہیں کیٹ کو کھانے کو ملتے ہیں تو پھر یہ سائیکل یہاں بھی جا سکتا ہے لیکن روٹینلی ہوتا کیا ہے روٹینلی یہ ہوتا ہے کہ پیگز، شیپ یا کیٹرلز کے مسلز میں اگر سیسٹ ہے اور وہ مسلز جو ہے انڈرککٹ میٹ میں ہیومن بینگ یوٹلائز کرتا ہے جیسے باربی کیوں ہیں یا جو دوسرے کچھ لوگ کچھا گوشت بھی کاتے ہیں پورک وغیرہ کا تو میٹ کا بھی ایون جو شیپ ہے اس کا میٹ بھی لوگ کاتے ہیں تو اس لئے یہ مسلز میں انڈرککٹ یا راو میٹ اگر کوئی ہیومن بینگ جو ہے وہ یوٹلائز کرتا ہے تو وہ ان مسلز میں جو سیسٹ موجود ہوتے ہیں ٹاگزو پلازما کا اس کو بھی انجسٹ کر لیتے ہیں جب وہ انجسٹ کرتے ہیں تو وہیں سیسٹ جو ہے وہ سمال انٹسٹائن میں جاتا ہے ٹیکیوزائٹ اور ٹیکیوزائٹ سے جو ہے وہ سمال انٹسٹائن کے وال کو اوورکم کرتا ہے تو اس کے بعد جو میکروفیجز ہیں میکروفیجز ان کو لے کر جاتے ہیں ہیومن بینگ کے برین میں یا مسلز کے ٹیشوز میں وہاں بے ہیومن بینگ کا جو ہمارا سیل میڈیائٹڈ ایمیون سسٹم ہے وہ اس کے اگینسٹ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کو کنفائن کرتا ہے سسٹ میں ان دی ٹیشوز ویر ایٹ پریزن یہاں بے یہ بات ضروری ہے کہ یہ جو سیل میڈیائٹڈ ایمیونٹی اس کو کنفائن کرتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ پرسن ایمیونو کامپیٹنٹ ہو اگر یہ ایمیونو کامپیٹنٹ نہیں ہے ایمیونو سپریسٹ ہے یا ایمیونو کامپرمائز ہے جیسے ایڈز کا پیشنٹ ہے ملگنینسی کا پیشنٹ ہے کیمو ترپی ریڈیو ترپی لے رہا ہے تو ان کنڈیشن میں پھر اس کی سیل میڈیائٹڈ ایمیونٹی اتنی پاورفل نہیں ہوتی کہ اس کو مسلز یا برین یا کہیں پہ بھی گنفائن کر لیں تو ایسے کنڈیشن میں پھر یہ ممکن ہے کہ ٹرگز اپلازما کا سیویر انفیکشن ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر اس کو سیویر سائن این سیمٹمز ہو سکتے ہیں اگر برین میں ہے تو سی این ایس کے سائن سیمٹمز ہوگے یا بوڈی کے کسی اور مسلز میں ہے تو اسی سسٹمز کے سائن اور سیمٹمز اپیر ہوں گے اچھا جو ہیومن بینگ ہے یا جو شیپ ہے پوکس ہے تو دے آر ایکسیڈنٹل انٹرمیڈیٹ ہوسٹ دے آر نوٹ دا پارٹ آف نیچرل لائف سائکل ایکسیڈنٹلی او سیسٹ جو ہے وہ یہاں اور پھر یہاں سے یہاں آ سکتا ہے ایک راستہ یہ بھی ہے ہیومن بینگ کے لیے کہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کیونکہ لوگ کیٹ کو از اپیٹ گھروں میں بھی رکھتے ہیں تو اگر وہ انفیکٹڈ ہوتی ہے تو او سیسٹ جو ہے تو او سیسٹ جو ہے تو او سیسٹ جو ہے انفیکٹ یور فوڈز اور وارٹر اگر آپ انجیسٹ او سیسٹ ویڈ کنٹامینیٹڈ فوڈ اور وارٹر تو اس کنڈیشن میں بھی ہیومن بینگ کو انفیکشن ہو سکتا ہے تلزو پلازما کے کیس میں ہیومن بینگ جو ہے یہ دیڈ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہے دیڈ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہیومن بینگ میں سیسٹ بنتے ہیں تو یہاں پہ ہی سیسٹ جو ہے وہ انڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے لائف سائیکل کیٹ کی طرف نہیں جاتا کیونکہ کیٹ کو یہ موقع کبھی بھی نہیں ملتا کہ وہ ہیومن بینگ کے مسلز یا برینگ کو جو ہے اس پہ فیڈ کرے کیونکہ it is not possible تو اس لئے ہیومن بینگ is a dead intermediate host یہاں پہ پھر dead ہو جاتی ہے آگے راستہ نہیں ہے یہ جو ہے یہ نیچرل لائف سائیکل ہے اور یہاں سے بھی کبھی کبھی شیپ کو کیٹ کو فیڈنگ کا موقع ملتا ہے تو یہاں سے بھی یہ سائیکل کبھی کمپلیٹ ہو سکتا ہے بٹ اس طرح پوسیبل نہیں ہے کہ ہیومن بینگ کے ٹیشو جو ہے وہ کیٹ کھائے اور سسٹ اس میں کھا لے تو اس لئے یہ سائیکل یہاں نیچرل ہوتا ہے یہاں کبھی کبھی ہو سکتا ہے اور یہاں dead intermediate host ہے تو یہ لائف سائیکل ہے ٹاگزو پلازمہ گنڈائی کا نیچرلی ٹاگزو پلازمہ گنڈائی یہاں ہوتا ہے ہیومن بینگ یا جو دوسرے میمل ہے تو ایکسیڈنٹلی انفیکٹڈ اور ہیومن بینگ جو ہے یہ والے انٹرمیڈیٹ انیمل ہے یہاں سے بھی انفیکٹڈ ہو سکتا ہے اور یا پھر فوڈ کے ذریعے اوسیج جو ہے وہ بھی انجسٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایک دو اور بھی راستے ہیں جہاں سے ہیومن بینگ انفیکٹ ہو سکتا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے ٹرانس میشن میں تو لائف سائیکل کے یہ سلائیڈز ہیں یہ میں اس لئے ریڈ نہیں کرا کہ پکچر کے بغیر جو ہے ڈائیگرامز کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس میں وہ ساری باتیں ہیں تو جو سٹوڈنٹس جو ہے وہ اگر سلائیڈ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو سلائیڈز مل چاہے گی وہ پھر سلائیڈ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو دوسرے میرے ارگینک ویور ہیں ان کو سلائیڈز کی کوئی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی اب ٹرانس میشن ہے تو ہیومن جو ہے انفیکشن آف رازم گونڈائی ایکسیڈنٹل جو ہے مجھے دوسرے دوسرے اگر مجھے پرینانسی انفیکت ہوتی ہے تو یہ نوحہ تھے کیونکہ ٹھو ٹھے دوسرے کہ ترون ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو اس کیس میں فیٹس انفیکٹ ہو سکتا ہے تو یہ تیسرا راستہ ہے چوترا which is very extremely rarely human being can be infected by the transfusions of contaminated blood ٹھیک ہے تو these are the four ways through which Trazoplasma gundai can be transmitted to human being from other sources پیتو جینیسز کے Trazoplasma gundai جو ہے وہ human being میں کیا damages cause کرے گا so after infection of the intestinal epithelium the organism spread to other organ especially brain, lungs, liver and eyes so progression of the infection is usually limited by a competent immune system as I told you کہ infection جو ہے competent immune system کی موجودگی میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا when content the organism persists as cyst within the tissue so competent immune system tissue میں اس کو cyst کے form میں persist کر لیتے ہیں sorry confined کر لیتے ہیں so there is no inflammation and the individual remain well unless immunosuppression allow activation of organism in the cyst اگر آپ کی immune system جو ہے وہ damage ہوتا ہے compromise ہوتا ہے تو in that condition it gets reactivated and the cyst can rupture and the organism can cause disease in that particular tissue جہاں پہ وہ ہے اگر لنگز میں ہے تو لنگز میں problem ہوگی برین میں ہے تو برین کا problem ہوگا لیور میں ہے تو لیور کا problem ہوگا and so on جو congenital infection ہے so congenital infection of the fetus occur only when the mother is infected during pregnancy چھکے if she is infected before the pregnancy the organism will be in the cyst form and there will be no prophesied to pass through the placenta تو اس condition میں پھر fetus infect نہیں ہوگا the mother who is reinfected during pregnancy but who has immunity from a previous infection will not transmit the organism to her child یعنی کہ اگر mother during pregnancy infect ہوتی ہے لیکن اس کو پہلے سے infection exposure ہوا ہے اور antibodies موجود ہیں تو اس condition میں بھی پھر fetus جو ہے وہ empty body اس کو protect کرتی ہے اور fetus کو infection transfer نہیں ہوتا clinical finding کیا ہوگی most primary infection in immunocompetent adults are asymptomatic ٹھیک ہے but some resembles infectious mononucleases infectious mononucleases ایک viral infection ہے تو when illness occur it is usually mild with flu-like symptoms infectious mononucleases کے flu-like symptoms ہوتے ہیں جیسے tender lymph node ہوتے ہیں muscles eggs یعنی میلجیا ہو سکتا ہے and which last for weeks to month and go away by self ٹھیک ہے تو competent immune system کی موجودگی میں پہلے تو بالکل symptoms نہیں ہوں گے اور اگر symptoms ہوں گے بھی تو بڑے mild flu-like symptoms ہوں گے جو خود بخود self-resolved ہو جاتے ہیں within week to month but congenital infection can result in abortion in still birth or neonatal diseases with encephalitis or koreoretinitis ایک تو یہ ہے کہ pregnancy کی ہی termination ہو جاتی ہے یا fetus کی death ہو جاتی ہے اگر for example یہ نہیں ہوتا لیکن baby پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو encephalitis بھی ہو سکتا ہے یا koreoretinitis یعنی اس کی korea اور ریٹنا دونیوں جو ہیں وہ انفیکٹ ہو سکتے ہیں یعنی کہ اس کی آئی میں انفیکشن ہو سکتا ہے most infected new bones are asymptomatic but koreoretinitis اور mental retardation will develop in some children month or year later after birth congenital infection with toxoplasma is one of the leading cause of blindness in children in patient with reduced cell-mediated immunity for example 8 patient life-threatening disseminated disease primarily encephalitis occur میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کا immune کسی human being کا immune system competent نہیں ہے یا بعد میں compromise ہو جاتا ہے تو اس conditions میں پھر life-threatening infection ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے laboratory diagnosis so the primary means of diagnostic toxoplasma gondi infection is analyzing blood sample using serological test method جو primary method ہے diagnostic of toxoplasma infection کا وہ یہ ہے کہ ہم serum میں antibodies against toxoplasma gondi جو ہے اس کو determine کرتے ہیں اس کی presence کو دیکھتے ہیں اگر وہ موجود ہے تو infection ہے نہیں ہے تو پھر infection نہیں ہے but as we know IgM اور IgG دونوں type کی antibodies produce ہوتی ہیں infection میں so IgM antibody is used for acute and congenital infection اگر IgM antibody present ہے تو it means that یہ infection acute ہے ٹھیک ہے adult میں جو infant ہے جو new net ہے تو وہاں پہ ہم IgM antibody کو diagnostic antibody مانتے ہیں کیوں کیونکہ اگر IgG antibody ہے new net میں تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ IgG antibody جو ہے وہ placenta سے cross ہو سکتے ہیں تو it is quite possible کہ وہ IgG antibodies fetus sorry new net کے اپنے نہیں ہیں وہ mother سے placenta کے طرح transfer ہوئی ہیں تو اس لئے IgG antibodies against toxoplasma gondi in new net جو ہے اس کو ہم diagnostic consider نہیں کرتے it could be of maternal origin تو اس لئے IgM antibodies جو ہے cangenital infection کے لئے new net میں IgM antibodies کو check کریں گے یا detect کریں گے اور اگر ہم نے acute infection دیکھنا ہو مطلب course of infection دیکھنا ہو کہ یہ recent ہے یا chronic ہے تو اس کے لئے بھی پھر IgM antibodies پہ rely کرتے ہیں while IgG antibody is used to determine if a person has been infected اگر ہم نے screening purpose کے لئے دیکھنا ہے کہ جو human being ہے کوئی person ہے تو یہ کبھی infect ہوا ہے گنڈائی سے نہیں ہوا تو اس case میں پھر IgG پہ rely کرتے ہیں کیونکہ IgG جو ہے وہ prolong time کے لئے present ہوتی ہے تو وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ماضی میں infect ہوا ہے ان گنڈائی کے ساتھ diagnosis can also be made by direct observation of the parasite in strain tissue section which is very very rarely used کہ biopsies ہم لیتے ہیں muscles سے اور وہاں جو ہیں ہم پھر biopsies کو strain کر کے وہاں دیکھتے ہیں تو یہ بھی use ہوتا ہے اور جو ہے congenital infection کے لئے ہم before the birth of the child اگر کوئی mother infected ہے تو آپ imniotic کنٹیز میں یا دیویلیپ نیشن میں وہ تیس بھی کیے جاتے ہیں بات still they are very very rarely used for the diagnosis of tuxoplasma congdai most commonly we use blood sample through seriological procedure for the detection of antibodies against tuxoplasma congdai I hope کہ آپ کو یہ لیکچھر اچھا لگا ہوگا if you have any questions or suggestions please write an email to me at the red of hotmail dot com or you can write your suggestions or your questions in comment box under the description if you like this and you want to please do subscribe and press bell icon so that will like ڈیٹ بھی آپ کو ملتی رہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو like کر دیں اور اپنے دوستوں سے اپنے colleague سے اپنے share بھی کر دیجئے گا Thank you so much for watching my youtube channel free aman allah